خواتین و حضرات انفیکشن کنٹرل سائٹی آپ کے صحت کے بارے میں آپ کے آگائے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے سندھ میں ہیپٹائیٹس کے مرض میں اضافہ ایک مضمون سجاد سید سجاد بشیر کا چھبا جس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس سے معلومات حاصل کر کے آپ کو بتانا چاہیں گے صبح سندھ میں بارشوں کی تباہکاریوں اور اس سے پھیلنے والے وبائی ابراز نے جہمہ خاص اور عام کو متوجد مشکلات میں دوچار کر دیا ہے وہاں جگر کی بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے باتقسمتی سے بیشتر نوجوان میں بات اس بات سے آگا نہیں کہ جگر کے ابراز جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں سندھ کے شہر لڑکانہ میں بھی خصوصاً نوجوان مرض میں کثیر تعداد میں مفتلا ہے جس کا بنیادی وجہ مرض سے ادم آگ گئی ہے یہ زمان میں سیویل ہسپیٹل لڑکانہ کے ماہر امراض ڈاکٹر منان سمرو کو کہنا ہے کہ حکومت ہپٹائیٹیز کے خاتمے کے لیے کوشہ ہے اس کے باوجود ہر روز عوصتاً ایک نوجوان اس مرض میں مفتلا ہو رہا ہے باتقسمتی سے ہپٹائیٹیز بی کے مقابلے میں سی کی تعداد زیادہ ہے مہترد مریضوں کو یہ علم نہیں کہ ہپٹائیٹیز بی کے ویکسین بھی موجود ہے لڑکان کے قرب و جوار میں واقع دیات میں غیر متوازن غزا آلودہ پانی استعمال شدہ سرنج آلودہ طبیعی آلات وغیرہ کی وجہ سے یہ مرض روز بر روز بڑھا ہے عموان اس مرض کا آخری مرحلہ آخری مرحلے پر پتا چلتا ہے ایسے میں تبدیلی جگر کا آپریشن ہی واحد علاج ہے لے جاتا ہے پڑوسی ملک بھارت میں آپریشن کامیابی سے کی جاتے ہیں مگر وہ مریض جو پاکستان میں علاج کروانے کے مطمئن نہیں ہو سکتے اور بھارت کیوں کر جا سکتے ہیں نتیجتا ہمارے ہاں بیشتر مریض موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں ایک جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں جالی عدویہ کا استعمال بھی جگر کے لئے نقصان دے ہیں ایسے میں رہی صحیح قصر اتائی ڈاکٹرز پوری کر دیتے ہیں اس زمان میں یہ بات بھی فرموش نہیں کی جا سکتی کہ ایک اتائی ڈاکٹر کے اسپتال پر چھابہ مارا گیا تو وہاں ایسے انجیکشن برامت ہوئے جو جانوروں کو لگائے جاتے ہیں اس خود ساکتا ڈاکٹر نے نہ جانے کتنے مریضوں کو انجیکشن لگائے ہوں گے اور آج وہ کنحالات میں زدوچار ہوں گے خدا ہی بہتر جانتا ہے یہ بات تو واضح ہو چکی کہ روز بار روز ہیپٹائیڈیس کی بڑھتی ہوئی تعداد سے حکومت اکیلے نازمہ اکیلے اس کو حل نہیں کر سکتی ایسے میں خصوصا خصوصی دور پر یہی سطح دہی سطح پر نوجوانوں کی گروپس تشکل دی جائیں جو عوام کو ہیپٹائیڈیس کی نفسانات اور بچاؤ ایتیتی تتابیر سے آگاہ کریں اگر ٹھوس حکمت عملی افتار نہ کی گئی تو کوئی بائید نہیں کہ مرض مزید پھیلتا چلا جائے گا تو اس سے استفادہ معلومات سے استفادہ حاصل کر کے ویکسینیشن کر کے اور ان مسائل سے بچ کر جس سے ایپٹائیڈیس پھیلتی ہے ہم اس مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں